السلام علیکم and welcome to اسمان علی فٹنس ہم سب جانتے ہیں کہ جو خالص خوراک ہوتی ہے جو نیچرل اورگینک فود ہوتا ہے جیسے آپ کا دودھ ہے آپ کا خالص گندم ہے چاول ہیں مختلف قسم کی سبزیاں ہیں میٹ سورسز ہیں جیسے آپ کے مٹن ہے بیف ہے چکن ہے فش ہے آپ کے ہیلڈی آئیز ہیں نٹس ہیں سیڈز ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں لیکن کچھ فوڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سوپر فوڈز کھا جاتا ہے سوپر فوڈز کیوں کھا جاتا ہے؟ کہ ان کی بہت کم مقدار میں ہمیں بہت زیادہ نیوٹرینٹس جیسے کہ انٹی آکسیڈنٹس ہیں منرلز ہیں وائٹیمنز ہیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں اور چونکہ ان کو بہت کم تعداد میں کنزیوم کر کے ہمیں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں اس لیے ان کی کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں اور ہماری اوورال کیلوریز پر فرق نہیں پڑتا ان کو فنکشنل فوڈ بھی کھا جاتا ہے جسے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنی صحت کو اچھا کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کا استعمال اپنی ڈیلی لائف میں کر سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ایک ایسے ہی سوپر فوڈ کی بات کریں گے جو کہ فلیکس سیڈ ہے جسے السی کا بیچ کہتے ہیں میں آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بینیفٹس بتاؤں گا کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ بتاؤں گا اور اس کے استعمال سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے اس کی نیوٹیشنل فیکٹس ہی بات کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپون فلیکس سیٹ اگر آپ لیں گے تو اس میں آپ کو تقریباً اسی کیلوریز ملیں گی جن میں سے سکس گرامز آپ کا ہیلتی فیٹ ہوگا فور گرامز کاربو ہائیڈیٹس تھری گرامز آپ کی پروٹین اور فور گرامز اس میں فائبر ہوگا اس کے ساتھ اس میں اومیگا تھری وائٹیمن بی ون بی سکس فالک ایسیڈ کیلشیم مگنیشیم فاس فورس پوٹیشیم یہ سب کچھ اس میں ملے گا آپ کو تو اگر ہم اس کے بینیفٹس کی بات کریں تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں اومیگا تھری کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے اومیگا تھری اسینشیل فیٹی ایسیڈ ہے جو کہ ہماری باڈی خود پروڈیوس نہیں کر پاتی اسینشیل فیٹی ایسیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے لیکن ہمارا جسم اس کو خود سے پروڈیوس نہیں کر پاتا ہمیں خوراک کے ذریعے یا سپلیمنٹ کے ذریعے لینا پڑتا ہے تو فلیک سیٹس میں اومیگا تھری ہے ایل اے ہوتا ہے اس میں الفا لینو لینیک ایسیڈ اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے خون کی نالیوں میں کولیسٹرول کو جملے نہیں دیتا اس کو وہاں سے صاف کرتا ہے اگر ہمارے جسم میں انفلمیشن کا ایشو ہے ہماری آرٹریز میں انفلمیشن ہے تو وہاں سے یہ اس کو بھی نکالے گا جس کی وجہ سے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کسی قسم کے ٹیومر کے بننے کے آپ کے جو خون کی نالی ہوتی ہیں ان میں اور اوورال ہمارے ہارٹ کی ہیلتھ وہ اچھی ہو جاتی ہے اس لیے اومیگا تھری کا سورس اگر آپ ویجیٹیرین ہیں اور اگر آپ گوش نہیں کھاتے اور اگر آپ فش لیں گے تو اس میں آپ کو اومیگا تھری ملے گا لیکن اگر آپ فش نہیں کھاتے تو آپ کے لیے فلیکس سیٹس ایک بہترین چوائز ہے اومیگا تھری کے لیے اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری ڈائجیسٹن کو بہتر بناتا ہے اس میں جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ فائبر ہوتا ہے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی جو ڈیلی ریکومنڈڈ ڈوز ہے جو ہمیں دن میں فائبر کو جتنا ہمیں مقدار میں لینا چاہیے وہ نہیں لے پاتے جیسے مردوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو دن میں 38 گرامز فائبر آپ کو دن میں لینا ہے اپنی اچھی صحت کے لیے اور اسی طرح فیمیز میں 25 گرامز آپ نے پر ڈے آپ کی کنزمشن ہونی چاہیے لیکن چونکہ ہم وہ صرف دھیان نہیں دیتے ہم لے نہیں پاتے تو یہ بہت اچھی سورس ہے کہ اگر ہم فلیکسیٹس کو لے رہے ہیں کیونکہ دو ٹیبل سپون آپ لیں گے تو یہ آپ کو جو آپ کی ریکوائیڈ ہے انٹیک اس کا 25 پرسنٹ دے دے گی جو صرف آپ کو دو ٹیبل سپون فلیکسیٹس سے مل جائے گا جو کہ ایک بہت اچھی بہت بڑی ریشو ہے اور پھر چونکہ آپ کی ڈیجیسٹن اچھی ہوتی ہے تو اس میں جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کا ایشو ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں جیسی ڈیجیسٹن آپ کی ٹھیک ہوگی ساتھ ہی آپ کی کانسٹیپیشن کا ایشو کو بھی ختم کر دے اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ویٹ لاؤس میں ہلپ کرتا ہے کیسے ہلپ کرتا ہے اس کے اندر چونکہ انسولیبل فائبر ہوتا ہے انسولیبل فائبر سے کیا مراد ہے انسولیبل فائبر وہ ہوتا ہے جو پانی میں مکس نہیں ہوتا تو جب ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں ہم اس کو کھاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم میں جا کے پانی میں مکس نہیں ہوتا بلکہ ایک جیل کی فارم بن جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری ڈیجیسٹن کو سلو کر دیتا ہے کھانے کو آہستہ آہستہ ڈیجیسٹ کرتا ہے ایسا ایسا ڈائجسٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمیں بھوک نہیں لگی کہ ہمیں ایسا لگے گا جیسے ہم ہمارا پیٹ بھرا ہوگا ہے اور اس کا ریزرٹ ہی ہوگا کہ ہمیں اوورال ہماری کیلوریز انٹیک کم ہو جائے گی جب ہمیں بھوک فیل نہیں ہوگی تو ظاہر ہم منچنگ نہیں کریں گے ہمیں کوئی cravings نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اگر ویٹ لوس کر رہے ہیں تو ہم اس ٹریک سے ہٹ جائیں گے تو جب آپ insoluble fiber لیتے ہیں چاہے اس کی کوئی بھی source ہے جیسے ایک flex seed کی ہے تو یہ آپ کے ویٹ لوس میں اسی طرح help کرتا ہے کہ آپ کو بھوک کم لگتی ہے اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم سے kolesterol کے level کو کم کرتا ہے جتنے زیادہ kolesterol کے level ہائی ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ اتنے زیادہ خطرہ ہوگا آپ کو دل کی بیماریوں کا اور ایک study کے مطابق اگر آپ 30 grams flex seed کو تین مہینے تک مسلسل استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جو kolesterol level اس کو 17% تک کم کر دے گا اور اس میں سے 20% آپ کا LDL جسے bad kolesterol کہتے ہیں اس کے level سے تو اگر آپ کو high kolesterol کا issue ہے تو اس کو اپنی diet میں ضرور شامل کریں اس کے اندر fiber اور ایک lignin content ہوتا ہے یہ دونوں مل کے کیا کرتے ہیں کہ جو kolesterol کو carry کرنے والے acids ہوتے ہیں جو ان کو لے کے ہمارے خون کی نالیوں میں چل رہے ہیں ان کو یہ ہمارے جسم سے نکالنے میں مدد کرتے ہیں اور ultimately اس سے ہمارے kolesterol کے levels normal ہو جاتے ہیں آج کل ایک بیماری بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور وہ ہے sugar type 2 diabetes اور flex seeds کا پانچ ماں فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے blood sugar levels کو کم کرتا ہے اگر آپ type 2 diabetic ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اپنی diet میں شامل کریں اور ایک study کے مطابق اگر آپ 10 سے 20 gram صرف daily basis پہ flex seeds کو اپنی diet میں شامل کرتے ہیں تو یہ overall آپ کا 20% تک blood sugar levels کو کم کرتی ہیں اس لیے وہ لوگ جو type 2 diabetic ہیں pre-diabetic ہیں ان سب کے لیے flex seeds ایک اچھی choice ہو سکتی ہے اس کا اچھتا فائدہ یہ ہے کہ یہ blood pressure کے levels کو کم کرتا ہے 30 grams per day for 3 months آپ کے blood pressure کے levels normal ہو جائیں گے ایک study کے مطابق اگر آپ اس کو 3 میں تک استعمال کرتے ہیں تو آپ کے 50% chances کم ہوتے ہیں stroke کے 30% chances کم ہوتے ہیں آپ کے heart attack کے اس لیے اگر آپ نے blood pressure کو بھی normal کرنا ہے تو اس میں بھی flex seeds آپ کے لیے ایک اچھی choice ہے تو آپ بات کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی recommended dose کے ہے دیکھیں ایک healthy person کے لیے اس کی recommended dose 2 tablespoon per day ہے اور استعمال بہت آسان ہے کوئی ایسا نہیں کی specific way ہے اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے آپ اس کو دہی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ہوت میل کے ساتھ کر سکتے ہیں سیریلز کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ smoothies کے ساتھ کر سکتے ہیں کسی sandwich میں use کر سکتے ہیں salads کے ساتھ use کر سکتے ہیں Even کہ پانی کے ساتھ use کر سکتے ہیں تو super food ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو استعمال کرنے میں آسانی ہو ایسا نہیں ہے کہ بس ایک خاص طریق ہے اسی طرح آپ اس کو استعمال کریں جو بھی طریقہ آپ کے لیے convenient ہو آپ کو آسانی ہو اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کے benefits کی طور پر لی لیکن آپ آتے ہیں اس کے side effects کے بارے میں دیکھیں میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ excess of everything is bad اگر آپ healthy کھانا بھی کھا رہے ہیں اور اپنی body کی required جو اس کی amount ہے اس سے زیادہ کھا رہے ہیں تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گے مختلف قسم کے health issues ہوں گے ویسے overall تو flex seeds کے بہت کم side effects ہوتے ہیں لیکن آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اگر یہ constipation میں تو help کرتا ہے digestion اچھی کرتا ہے constipation میں help کرتا ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ water intake ٹھیک نہیں رکھیں گے تو یہ آپ کے constipation کے issue کو زیادہ خراب کرے گا ویسٹ کر دے گا اس لیے اگر آپ کو constipation ہے اور آپ اس کو بہتر کرنے کے لیے flex seed استعمال کرنا چاہ رہے ہیں LC کے بیج کھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو پانی کی تعداد مقدار بڑھانی ہوگی اپنی daily basis پہ اور جہاں یہ ہمارے digestion کو اچھا کرتا ہے وہیں اگر اس کی ہم زیادہ consumption کر لیتے ہیں اس کو زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں diarrhea بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ LC کے بیج کو استعمال کرنا ہے تو اس کی limit کا بہت دھیان رکھنا ہے اور اگر خاص طرح پہ اگر آپ جو females ہیں جو pregnant ہیں ان کو بہت دھیان سے اس کو استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کے hormones کو imbalance کر سکتا ہے اگر آپ کسی قسم کی کوئی surgery کروانے جا رہے ہیں کوئی operation کروانے جا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے اس کے استعمال کو اس کی consumption کو کم کرنا ہے کیونکہ یہ جو blood clotting ہے اس کو کم کرتا ہے تو اگر آپ کی کسی قسم کا operation ہے تو کوشش کریں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ تو کوشش کریں کہ آپ operation سے دو ہفتے پہلے اس کا استعمال بند کر دیں پھر اگر آپ کسی قسم کی medication پہ ہیں جیسے اگر آپ کو hide blood pressure کا issue ہے اور آپ side flexi use کرتے ہیں تو دیکھیں high blood pressure کی آپ دوائیاں لے رہے ہیں تاکہ blood pressure کو کم کریں اور یہ LC کا بیچ کیا کریں گے کہ یہ بھی blood pressure کے level کو کم کریں گے تو جب آپ medicine کے ساتھ اس کو use کریں گے تو اس کا side effect یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے blood pressure level کو بہت زیادہ کم کر دیں جسے hypotension کہتے ہیں تو وہ ایک الہیدہ issue ہے اس لیے اگر آپ blood pressure medicine لے رہے ہیں تو اس کی استعمال کو بڑے دھیان سے کرنا ہے یا تو اس کا استعمال شروع میں کم رکھیں اور ایسا ایسا اس کا استعمال بڑھائیں اور دوائی کو کم کرتے رہیں تاکہ آپ کا blood pressure بہت زیادہ نیچے نہ گر جائے اور یہی case آپ کا type 2 diabetes یعنی sugar کے ساتھ اگر آپ sugar کی دوائی لے رہے ہیں تو جو sugar کی دوائی ہے وہ بھی کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کے blood sugar level کو بہتر کرتی ہے آپ کے جسم میں اور اس نے بھی یہی کرنا ہے تو اسی طرح آپ نے اگر type 2 diabetes ہے آپ کو اور آپ اس کی دوائی لے رہے ہیں تو آپ نے اس کے استعمال کو بڑے دھیان سے لینا تو bottom line یہ ہے کہ super foods بہت important ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہ بہت کم تعداد میں ہمیں بہت زیادہ nutrients دے دیتے ہیں ان کی calories overall کم ہوتی ہیں لیکن ان کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جہاں ان کے فائدے ہیں وہاں زیادہ consume کرنے سے زیادہ کھانے سے ان کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کے چلنا ہوگا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو flex seed LC کے بیچ کے فائدوں کا پتہ چل گیا ہوگا اس کو استعمال کیسے کرنا یہ پتہ چل گیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کر دیں share کر دیں comment box میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور please میرے چینل کو بھی subscribe کر دیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ